مزفر علیؑ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک شخص فلمیکر بھی ہو سکتا ہے آرٹس بھی پینٹر بھی پویٹ بھی فیشن ڈیزائنر بھی کلچرل ایک سروائیولس بھی سوشل ایکٹیوٹس بھی اور لکھنوی تہذیب میں پوری کی پوری طرح جڑا ہوا تو میرے خیال سے یہ شخصیت کوئی علیگیرین کی ہو سکتی ہے آپ سمجھ گئے ہیں میری مراد ہے سید مزفر علی صاحب سے پدم شریف مزفر علی صاحب خواتین و حضرات ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ صوفی سنگی سے ان کی خاص دلچسپی ہے گمن آگمن خزان عمراء جان سے انہوں نے جو علیگل کے پرچم کو بلند کیا پوری دنیا نے دیکھا ہے ان کی آٹو بائیگرافی ذکر کا بہت ذکر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بہترین پیرائے میں لکھی گئی ہے مزفر علی نے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے ایلیف ٹرن ییلو اسلام علیکم نمشکر جناب بائیشتان سل صاحبہ مہیمہ خاتون سنہ لطا شروہستف جی جیعہ ورمہ سنہ جی عجیہ چودری جی پروفیسر رفیود دین صاحب محمد عمران صاحب شافق دوائی صاحب ہمارے صاحب اقبائیشتان سل گلریز صاحب اور یہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کے تو کچھ لوگ شاید کمی ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال یہ ایک میرے لیے اس سے بڑا آنر نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس سرزمین پہ کھڑے ہو کے سرسید کو سلام کروں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں شاید اس زمانے میں وہیں کہیں بھیڑ میں ٹہلتا ہوتا یا کچھ اپنا سائیکل پہ ادھر سے ادھر جاتا اور اس مطلب شاید اس حلطے میں بھی داخل نہ ہوتا لیکن جیسے کہتے ہیں وقت نے اور جو زندگی کی جد و جہد ہے اس نے مجھے کہاں سے کہاں لاکے مجھے پہنچا دیا کہاں سے کہاں لے کے پہنچا یہ دل ملائک جہاں سے رہے ہار کے تو یہ دل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ دل کی اگر صحیح تراشی مطلب اس کو تراشا جائے تو وہ علیگڑ ہی میں مجھے لگتا ہے ممکن ہے یہاں دیکھیں ہم نے بہت سے دل جڑتے دل ٹوٹتے عجیب طریقی کی دل کی دھڑکنیں جو مجھے یہاں کی شاعری میں یہاں کے نغوں میں یہاں کے لوگوں میں یہاں کے لوگوں کی زندگی میں ملے اور اسی دوران میں ایک بہت بڑی شخصیت جو میرے سمجھ کے باہر تھی ایک سائنٹیفک مائنڈ ایک ریشنل مائنڈ ایک پرومننٹ میکر آف موڈرن انڈیا ان اسلامی مائنڈ بڑی کمپیشن فر آل فیتز جن کے بارے میں نہ دیکھا ہو جنہوں نے پیار ہندو اور مسلمہ کا ہوا کر مسلموں ہندو یک دو یک جان دو بدن دیکھیں تو یہ اس طریقے کے مزاج کے لوگ جو یہاں ملے تو ایک پوری نائنٹین سنچری جو ہے وہ انفولڈ ہوتی ہے سرسید کی زندگی میں انیسویں صدی کا ایک اتنا بڑا آپ کو جائزہ ملتا ہے کہ ایک شخص ایسٹ انڈیا کمپنی میں کام بھی کر رہا ہے انگریز کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے انگریز کی کی نا کو کرٹسائز بھی کر رہا ہے ایک کنسٹرکٹیو کرٹسزم بھی دے رہا ہے اور اپنی قوم مسلمان کو بھی ایک دشا دے رہا ہے اس کو یہ دشا دے رہا ہے کہ کیسے وہ دنیا کے برابر آئے باقی لوگوں کے برابر آئے اور اپنے اور قوم کے لوگ اپنے اور ملک کے جو ہندو عیسائی لوگ ہیں ان کو بھی ایک نظر سے ایک نگاہ سے دیکھیں یہ ایک ملٹی فیسٹڈ ایک زندگی جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے سرسید کی زندگی سے اور اسی نے مجھے مجھے لگتا ہے کہ کانفیڈنس دیا زندگی کو کو سے جوجنے کا زندگی سے مقابلہ کرنے کا اور جو آج بھی میرے کام آ رہی ہے جو کچھ میں نے علیگر میں سیکھا ہے وہ اپنے طریقے سے میں اپنے فن میں اپنے آرٹ میں شامل کرتا ہوں میں نے یہاں میں سائنس پڑھنے آیا تھا کیونکہ میرے والد نے کہا دیکھو تم اگر آرٹ پڑھو گے تو مطلب جوتیاں چڑھا ہوئے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا آپ جو کہیے تو میں یہاں سائنس پڑھنے آیا اور سائنس میں مجھے ایک چیز بہت متاثر ہوئی جب میں آیا تو مجھے بتایا کہ سرسید نے ایک مسٹر ہیو میور کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کر آیا تھا اور اس کتاب کا نام تھا تیسٹیمنی آف دا آف دا سوئل تو وہ جتنی بھی جیولوجیکل راز تھے ان کو سمجھنے کے لیے فوسلز کو سمجھنے کے لیے ورٹیبریٹس کو سمجھنے کے لیے ایک پوری کا ایک پوری ایک پورا نسخہ تھا جس کو انہوں نے انگلیش میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر آیا اور سنتے ہیں کہ وہ جب آخری پیج پر پہنچے ہیو صاحب تو انہوں نے خودکشی کر لی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیولوجی کو لیکھتے ہیں تاکہ کم سے کم دنیا میں کچھ نہ ہو تیل تو ضرورت رہے گی اور تیل کبھی ختم نہیں ہوگا تو آئی ووٹن بی انمپلوئید لیکن دیری دیری کر کے مجھے لگا کہ ان پتھروں سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے پتھر حسین زیادہ ہوتے ہیں بات کرنے میں بازے اکھو جواب نہیں دیتے تو بھائرال آئی بگان تو پینٹ اور آئی پتھروں سے بات کرنا آئی پتھروں سے بات کرنا آئی پتھر ہے آنے سوچا معیم کی حقیقت ہر کتے ہیں، عارف د fیاسی ہے، نتاک سارسید کی حقیقت ہے مبارا ہے، اور پیوکشن کلچر اور شکل چیزیں حقیقت ہے، اور حقیقت ہے۔ سر سید کے ساتھ آنے ساتھ مجھوز ہے کہ اس کا امید ہے کہ سر سید کے ساتھ ساتھ کو ایک تقریب ہے جب آنے پاسی اجائز کی حاضر مغاقیان کو ایک ت街ہ ہوں، پہلے مجھے مارو پھر تم وہاں تک جاؤ گے اس طریقے کا مزاج رکھتا ہو اس طریقے کی دلیری اس میں ہو اور وہ جب وہ مخاطب ہوتا ہے دنیا سے مخاطب ہوتا ہے اپنی قوم سے تو اس کو لگتا ہے کہ بس لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ باقی مسیحہ ان کی بیچ آگیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ جیتے ہیں اور خاص طور سے علیگڑ کی اسی رنگی فضاؤں میں ان کو پاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی طاقت ایک نیا confidence پہلا ہوتا ہے اس علیگڑ کے confidence کا تو مجھے لگتا ہے شاید دنیا میں کہیں بھی جواب وہ ایک بات کہنے والی نہیں ہے لیکن میں نے کئی سال بیس پچیس سال تک اپنی ڈگری نہیں مکالی یہاں سے اور یہ میرا confidence تھا کہ بغیر ڈگری کے میں نے ساری نوکریہ کی اور مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی یہ ایڈگڑ کی دین تھی کہ ڈگری ہو یا نہ ہو میں ایڈگڑ کا ہوں یہ میری صفات ہے اور ان کو میں اس طریقے سے پیش کرتا ہوں اگر میں شاید ڈگری دکھاتا تو وہ مجھے شک سے دیکھ چھو یہ ایک دور ہے ایسا کہ ہم کو سرسید کی نظر سے اس دور کو دیکھتا ہے اور سرسید کی نظر سے جب دور کو دیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ لینگویج آف موونگ امیجز جو ہے گریفت نے کہا تھا کہ ہنڈرڈ یارس فرم ناو exactly 1924 میں کہ the language of moving images can bring about true brotherhood of man and end all armed conflict from the face of the earth تو یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی وقت آ گیا ہے کہ ہم language of moving images سے اس دنیا میں جو آج تشدد بڑھا ہے جو misunderstandings پیدا ہو رہی ہیں جو محبتیں گھٹ رہی ہیں ان کو کیسے ہم لوگ handle کریں تو یہ ہمارے سامنے علی کر سے مجھے لگتا ہے راستے بل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ ہیں بچے ہیں دھرکنے ہیں عالم ہیں عدیب ہیں ایسے ایسے دماغ ہیں جن کو جو سرسید کی کے نظریے سے سجے دھجے ہیں تو ایک filmmaking کا یہاں پر ایک سلسلہ بہت ہی سیریس لیول پہ ہونا چاہیے فلم کیسے لکھی جاتی ہیں کیسے سوچی جاتی ہیں میں ایک حال میں فلم کا سوچنا بہت important ہے اور میری بھی فلمیں جو ہیں وہ انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے لکھنوں کو قریب سے دیکھا اپنے گاؤں کو قریب سے دیکھا ہے اپنی سبیتہ کو قریب سے دیکھا ہے اپنے وقت کو قریب سے دیکھا ہے تو ہمیں بھی سرسید کی نظر سے زمانے کو آنے والے زمانے کو قریب سے دیکھنا ہے کیونکہ جو آنے والا زمانہ آ رہا ہے اس پہلے تو یہ تھا کہ انگریز ایک طرف جا رہا تھا ہندوستانی ایک طرف جا رہا تھا سرسید نے ایک بیچ میں ایک طریقے کا پل بنایا اگر وہ اپنی ریپورٹ نہ لکھتے تو شاید وہی بھی اسٹ انڈیا کمپنی قائم رہتی آپ کے پاس تو ان کی ریپورٹ جو انہوں نے بغاوت کے جو کی وجہیں بتائی ہیں اگر وہ نہ لکھتے تو شاید وہی اندھیرہ رہتا ہے پہلے جا رہا ہے آپ pernah جا ہو جانا ہے آپ oudبور ripار آنے والا زمین اور آپ میں عقارتی کے دنیا جا رہے ہیں اور ہوجود این ، ایسی طرح سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص سرسہیت تو ایک طریقے کا ہیرا ہے ان کو تراشا گیا ہے کتنے کتنے پہلو سے ان کو دیکھا گیا ہے اور دیکھا جائے گا اور وہ کس طریقے سے ہمارے آج کی زندگی سے وہ جڑ سکتے ہیں اور ہمیں آج کی زندگی سے جوجنا سکھا سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور اشر سارا جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتداد تم ہو تو یہ تھے سرسیت یہ ان کی ہم لوگ آج ان کی انتہا ہیں اور اسی انتہا پہ مجھے لگتا ہے ہمارا ایک مستقبل قائم ہے دنیا کا مستقبل لیکن علیگرد جو ہے وہ اس وقت آپ اس میدان میں محدود نہ رکھیں آپ یہ سوچیں علیگرد جو ایک زمانہ ہے علیگرد کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہیں جو اب یہاں سے اٹھا ہے اس سارے جہاں پہ برسے گا تو یہ جو علیگرد کے لوگ ہیں جو علیگرد کے دماغ ہیں جو علیگرد کی آپ کے دنوں میں دھڑکنیں پیدا کی ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں تو اگر ہم اس علیگرد کے احساس کی مستق کو دیکھیں تو اس کا کوئی حد نہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نعیمہ صاحبہ کا شکر وزاہ ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور یہ مجھے لگتا شاید ایک لیڈی باہش رہاں ساری ہی سوچ سکتی ہمارے جیسے بے خوف کو بلانے کے لیے کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت ہی سنسٹیو دور ہے آپ کے یونیورسٹی کا اور اس میں ایک ہم نے فلمیں ساری بنائی ہیں تو وہ عورتوں پہ بنائی ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کے دل سے اور ان کی نگاہ سے جب آپ یہاں کی پروگریس ہوگی اور جو دنیا علیگر کو بلتے ہوئے دیکھے گا تو ایک بلکل ایک نئی چیز ہوگی نئے آیام کھلے گی تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتی عزت دی اور یہاں بلا کے اپنے بچوں کے ساتھ میں پیش کیا میں آپ کا بہت شکر نظار ہوں اور ایک بات میں آٹھ رہا ہوں گا کہ میری نمائش ہو رہی ہے یہ گھوڑوں کے مجھے خیال آیا فرس نامہ نام سے گھوڑوں کے یہ ویکنیر ہاؤس میں ہے اور یہ پرسوں سے ہے بلکہ یہ آپ کی محبت تھی جو مجھے کھیچ لائی یہاں ورنہ مجھے وہاں اپنے کاغذی گھوڑوں پر بیٹھے ہونا سا ہی ہے تو یہ آپ لوگ تشریف لائیں خاص طور سے جو رائیڈنگ کلپ کے بچے ہیں وہ اس میں ضرورت ان کو مزا آئے گا کیونکہ گھوڑوں سے مجھے بھی بے پناہ دلچسپی ہے اور میرے دل کی دھڑکن ہیں گھوڑے آپ گھوڑا ہر روز صبح اٹھ کے اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے اس کی خیریافت کے لیے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے اتنی زحمت کی میں بہت شکریہ رہا ہوں